موسیقی اپنی خوشنما پہاڑیوں، چائے کے بغانوں اور بودھ سنسکرتی کے لیے مشہور دارجیلنگ بھارت کے سب سے دارشنک ستھانوں میں گنا جاتا ہے جہاں پر ہر سال دیش اور دنیا سے سیلانی بھاری تعداد میں آتے ہیں مگر اس کا ایک ایسا بھی پہلو ہے جو اس کو بہت خاص بناتا ہے اور وہ ہے دارجیلنگ ہیمالین ریلوے پسچم بنگال کے نیو جلپائی گڑی سے لے کر دارجیلنگ تک چلنے والی دارجیلنگ ہیمالین ریلوے بھارت کی سب سے پرانی ٹوئی ٹرین ہے اس کے علاوہ بھارت میں چار اور ٹوئی ٹرین کالکہ شملا ریلوے کانگڑا ویلی ریلوے ماتھے رن ہل ریلوے اور نیلگیری ماؤنٹین ریلوے بھی ہے چودہ سٹیشن سے اپنی 88 کلومیٹر کا راستہ تیہ کرنے والی دارجیلنگ ہیمالین ریلوے کے سفر کے دوران سمدر تلگی اونچائی 328 سے لے کر 7218 فیٹ تک بڑھ جاتی ہے اس سے جڑے ایتیہا سک پہلو اس کے سفر جتنے عدبھت اور دلچسپ ہیں آئیے آپ کو ان کے سفر پر لے چلتے ہیں آنگل گورکھا یدھویں سکین کے راجاؤں کی مدد کرنے کے بعد جب بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے ساتھ ایک سندھی کی تب انہوں نے بدلے میں دارجیلنگ حاصل کیا جہاں سے ان کے نہ صرف طبت جانے کے لیے راستہ صاف ہوا بلکہ بنگال کے میدانی علاقوں کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ان کو یہ جگہ مناسب بھی لگی سن 1878 میں پوروی ہیمالے کی تلہٹی پر موجود سلی گڑی اور بھارت میں بریٹش راج کی تتکالین راجدھانی کولکتا کو میٹر گیج ریلوے پرنالی سے جوڑا گیا تھا یہ وہ دور تھا جب سلی گڑی اور دارجیلنگ کے بیچ تانگیں چلتے تھے تب ہی ایسٹن بینگال ریلوے کے ایجنٹ فرینکلنگ پریسچیج نے دونوں جگہوں کو ہیل کارٹ روڈ سے جوڑتے ہوئے دو فوٹ گیج کے ایک ہیل ٹراموے سے جوڑنے کا پرستاو رکھا یہیں سے دارجیلنگ ہیمالیان ریلوے کی شروعات ہوئی اور سن 1881 میں اس کی لائن دارجیلنگ پہنچی اس کے بعد سے اس ریلوے پرنالی میں کئی سدھار اور نوینی کرنگ کے کام ہوئے کیا آپ جانتے ہیں کہ دارجیلنگ ہیمالیان ریلوے بھارت کے سب سے ادھک اونچائی پر بسے ریلوے سٹیشن سے بھی گزرتی ہے 7407 فیٹ کی اونچائی پر بسا یہ سٹیشن گھوم ہے جو دنیا کے سب سے اونچائی پر بسے ریلوے سٹیشن میں بھی گنا جاتا ہے 4 اپریل سن 1881 میں شروع ہوئے اس ریلوے سٹیشن میں ایک وشوستریہ سنگھرالے بھی ہے جیسے جیسے دارجیلنگ ہیمالیان ریلوے کا وستار ہوا یہ یاتا یاد کے علاوہ انیا کاموں کے لیے بھی پریوگ ہونے لگا ان میں سے پرمک ہے دویتیہ وشویدھ میں سینکوں اور رسد سامگریوں کی آواجہی وہی سن 1947 میں بھارت کی سوطنترتہ کے بعد دارجیلنگ ہیمالیان ریلوے بھارتیہ ریلوے کے اترپوروی سیمانت ریلوے کے ادھین آیا مگر جیسے جیسے سمائی بیٹتا گیا موسمی وجہوں اور یاتا یاد کے انعادھونک سادھنوں کی موجودگی کی وجہ سے سن 1992 میں یہ ریلوے بند ہونے کی کگار پر آیا مگر یہ شہراب تین دو فلا کی مہربانی تھی جنہوں نے دارجیلنگ ہیمالیان ریلوے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی ستھاپنا کر کئی کاریش آلائیں چلائیں جس کے کارن اس کو ایک نیا جیون ملا سن 1999 میں دارجیلنگ ہیمالیان ریلوے یونیسکو کی وشو دروہر سوچی میں درج ہوا نوینی کرت سٹریم اور ڈیزل لوکوموٹیو سے چلنے والی یہ ریلوے نہ صرف پریعتکوں کے بیچ مشہور ہے بلکہ اس نے کئی فلموں اور کاری کرموں میں اپنی الگ جگہ بنائیں آج دارجیلنگ ہیمالیان ریلوے بھارتی اتحاس کی پٹریوں سے ہوتے ہوئے ہر سیلانی کی یاد میں ایک الگ چھاپ چھوڑ رہا ہے